السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے اور وہ ویڈیو کونسا ہے کہ دو لڑکیاں جو مردوں کی طرح احرام باندے ہوئے خانے کعبہ کا تواف کر رہی ہیں اور یہ ویڈیو خوب وائرل ہوا کسی نے اس کو قیامت کی نشانی بتا دیا کسی نے یہ کہہ دیا کہ دیکھو سعودی گورنمنٹ کیسا کام کر رہی ہے کیسا کام خانے کعبہ کے پاس ہو رہا ہے ہے نا تو اس سلسلے میں کچھ باتیں میں آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ جو ویڈیو بنانے والا ہے اور اس طرح کی جتنی ویڈیوز پیٹ پیچھے سے بن جاتی ہیں اور جس کی ویڈیو بن رہی ہوتی ہے اس کو پتا بھی نہیں ہوتا ہے تو بنانے والے کو چاہیے کہ پہلے بات کی پوری تحقیق کر لے کہ بھئی واقعی میں ایسا ہے جیسے میں سمجھ رہا ہوں اور جس مقصد کے لیے میں نے ویڈیو ریکارڈ کی ہے کہ واقعی میں معاملہ ایسا ہے اصل میں حقیقت کیا ہے کہ یہ جو جس کو لڑکی سمجھا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا پر جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو لڑکی کیسے مردوں کی طرح احرام باندے ہوئے کیا حرکتیں کر رہی ہیں یہ اصل میں لڑکی نہیں ہے یہ لڑکا ہے بات سمجھ جا رہی ہے اور یہ تھوڑا سا دماغ سے معذور بھی ہے اور پوری تحقیق میں بات یہ نکل کر آئی ہے کہ یہ دونوں بھائی ہیں اب چونکہ آج کل فیشن ایسا ہو گیا ہے کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں کی طرح رہن سہن کرتے ہیں اور عورتیں مردوں کی طرح رہن سہن کرنے لگی ہیں اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لانت ہے ان مردوں پر جو اپنے آپ کو عورتوں کے جیسا بناتے ہیں اور ان عورتوں پر لانت ہے اللہ کی جو اپنے آپ کو مردوں کے جیسا بناتے ہیں پہلی بات تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ نے ہمیں مرد بنایا ہے تو ہم کوئی بھی ایسا ڈریس یوز نہ کریں جس سے ہم عورتوں کی مشابعت اختیار کرنے والوں میں شامل ہو جائیں کوئی بھی ایسا کام نہ کریں سج رہیں سور رہیں کوئی بھی ایسا فیشن نہ کریں جس سے ہم عورت ہی لگنے لگیں جیسے کہ اس کو دیکھ کے لگ رہے ہیں تو پہلے تو یہ اس طرح کے لوگ اپنی خیر منائیں کہ اللہ کی لانت جس شخص کے اوپر جس عورت کے اوپر نازل ہو رہی ہو تو اندازہ کرو اس کی دنیا اور آخرت کیا ہوگی اسی لئے اس طرح کا فیشن جس سے آپ عورتوں کی طرح نظر آؤ اور اس طرح کا فیشن عورتوں کا کرنا جس سے وہ مردوں کی طرح نظر آئیں یہ بلکل بھی جائز نہیں ہے حرام ہے نجائز ہے ایسے فیشن سے بلکل بچنا چاہیے اور پہلی بات جو میں نے کہی تھی کہ آدمی کو چاہیے جو ویڈیو وہ ریکارڈ کر رہا ہے پیٹ کے پیچھے سے تو اس کی تحقیق کر لے کہ واقعی میں ایسا ہے اب صاحب یہ دونوں تواف کر رہے ہیں پیچھے سے کسی نے ویڈیو ریکارڈ کر لی یہ درست نہیں ہے کہ آپ کسی کی بھی ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہو ضروری نہیں ہوتا کہ جو آنکھیں دیکھ رہی ہوں وہ بلکل ٹھیک ہو ضروری نہیں ہوتا جو آپ سمجھ رہے ہو وہ بلکل صحیح ہو اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ پہلے تحقیق کر لے کیا واقعی میں بات ایسی ہے اب بنانے والے نے ویڈیو بنائی اب اس کی نیت تو اچھی ہوگی کہ وہ اسے بتانا ہوگا ہو سکتا ہے بدگمان کسی کے بارے میں نہیں ہو سکتے لیکن اس نے جو ویڈیو ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پہ وائرل کی غلط کیا بھئی آپ کو لگا کہ وہ عورت ہے آپ نے ویڈیو ریکارڈ کر لی پوچھ تو لیتے پہلے کیونکہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی خاتون مردوں کی طرح احرام باندھ کے خانے کعبہ کے اندر تواف کرے اور اس طرح کی حرکت کرے ایسا ممکن نہیں ہے اتنے پولیس اہلکار لگے ہوتے ہیں اتنی سیکیورٹی لگی ہوتی ہیں اتنی چیکنگ کرنے والے ہوتے ہیں ایسا ممکن ہی نہیں ہے اور خانے کعبہ کی اور اطراف کی جو سیکیورٹی ہے وہ اتنی کمزور نہیں ہے ایسے چست چومند رہتے ہیں وہ لوگ لیکن پھر وی تو میرے عزیز بھائیوں میری بہنوں یہ جو ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں جو دکھایا جا رہا ہے وہ اصل میں دونوں لڑکے ہیں دونوں بھائی ہیں اور یہ جو اس طرح کی حرکت کر رہا ہے یہ تھوڑا دماغ سے معذور بھی ہے اسی لئے اس کو عورت نہ سمجھا جائے تیسری بات کہ اس طرح کی جو ویڈیوز چلتی ہیں تو اس کو شیئر کرنے سے آگے بچا جائے ایسی ویڈیوز کو شیئر تب ہی کریں اور جو آپ کو دیکھنے میں لگا آپ نے اس کو صحیح مال لیا آپ نے تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کری اسی لئے شیئر کرنے والے حضرات بھی اس کا خیال رکھا کریں کہ جو ویڈیو آ رہی ہے اس کو تب ہی شیئر کریں جب پوری تحقیق ہو جائے تو مجھے امید ہے یہ ویڈیو کے بارے میں جو دو ڈاؤڈ چل رہے تھے وہ کلیر ہو گئے ہوں گے اس کے لئے کو شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ